دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ انڈیا میں ڈیلی کورونا وائرس کے کیسز بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور اس سے ہونے والا نقصان بھی بڑھتا ہی جا رہا ہے ایسی پریستیتی میں دوستو انڈیا کے پاس پیسہ کہا سے آئے گا اس لیے بھارت کے پردان منتری نارینر موڈی جی نے ایک ریکویشٹ کی اور سبھی سے اپنا سہیوگ مانگا اس لیے دوستو بھارت کے کئی سارے بڑے سیلیویٹیز آگے آئے اور انہوں نے اپنا سہیوگ دیا اور گریبوں کی مدد کے لیے کچھ دان دیا تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں سبھی دانویروں کے بارے میں جنہوں نے بھارت کی مدد کے لیے آگے آئے اور سہیوگ دیا تو چلیے شروعات کرتے ہیں دیکھتے رہیے گا پورا ویڈیو تو دوستو اس ویڈیو کی شروعات کی جاتی ہے یہاں پر اینڈین سیلیویٹیز کے دوارا جس میں پہلا نام ہے یہاں پر نیتین کا دوستو نیتین ساؤت کے جانے والے ایکٹر ہے اور نورتھ اینڈیا میں بھی ان کی فلموں کو کافی پسند کیا جاتا ہے انہوں نے بھی دوستو گریبوں کی مدد کے لیے 20 لاکھ روپے کا دان دیا ہے اس کے بعد جس کا نام آتا ہے وہ ہے اینڈیا کے سب سے بڑے سنگر گروہ رندھاوہ کا جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ گروہ دندھاوہ جن کے یوٹیوب پر سب سے زیادہ ویڈیوز دیکھے گئے ہیں اور بھارت میں دوستو ان کی کافی اچھی فین فولوئنگ ہے انہوں نے بھی دوستو اپنے اکاؤنٹ سے 20 لاکھ روپے کی دندراشی گریبوں کے لیے دان کی ہے اس کے بعد نام آتا ہے دوستو یہاں پر اینکر اور ایکٹر منیش پال کا جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ منیش پال جو کی کئی ساری فلموں میں کام کر چکے ہیں اور کئی سارے شو ہوش کرتے ہیں انہوں نے بھی دوستو پی ایم کیئر فنڈ میں 20 لاکھ روپے کی سہیوگ راشی دی ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر نام آتا ہے اجنگ کے رہانے کا جو کی انڈین کرکٹ ٹیم کے میمبر رہے ہیں دوستو بتا دے آپ کو کہ اجنگ کے رہانے نے بھی 10 لاکھ روپے کی دندراشی دان میں دی ہے اس کے بعد نام آتا ہے دوستو یہاں پر سوریش رینہ کا جو کی انڈین کرکٹ ورڈ کپ ٹیم کے سجد سے رہے تھے بتا دے چلے دوستو آپ کو کہ انڈیا کے one of the best کرکٹر رہے سوریش رینہ نے بھی لگ بگ 52 لاکھ روپے کی دندراشی دان میں دی ہے اب دوستو یہاں پر بات کی جائے بھارت کے سب سے بڑے کومیڈین شٹار کپیل شرما کی جہاں دوستو کپیل شرما جو کی اپنی کومیڈی سے سبھی کو ہساتے ہیں اور سبھی کا دل جت لیتے ہیں انہوں نے اپنی دندراشی میں سے 50 لاکھ روپے کا دان دیا ہے جو کی گریبوں کی مدد کے لئے کام آئے گا اس کے بعد نام آتا ہے دوستو یہاں پر سپرشٹرہ ورون دھون کا جی یہاں دوستو بولیوٹ کے اُبھرتے ہوئے سپرشٹرہ ورون دھون جن کی فلم میں آڈینس بہر دی پسند کرتی ہے انہوں نے بھی دوستو اپنی دندراشی میں سے 55 لاکھ روپے کا دان دیا ہے جس میں دوستو انہوں نے 30 لاکھ روپے پی ایم ریلیف فنڈ کو دیے ہیں وہی 25 لاکھ روپے انہوں نے سی ایم ریلیف فنڈ کو دیے ہیں اس طرح سے انہوں نے ٹوٹل 55 لاکھ روپے کا دان دیا ہے بولیوٹ کے گریگ گوٹ کہہ جانے والے اور ور جیسی بلوک برشٹر فلم دے چکے ریتی کروشن نے بھی اپنی دندراشی میں سے 20 لاکھ روپے کا دان دیا ہے جو کہ دوستو ایک طرح سے اچھا امونٹ کہا جا سکتا ہے یہ ہمیشہ گریبوں کی مدد کے لئے آگے آتے ہیں اور سبھی کا ساتھ دیتے ہیں اس کے علاوہ دوستو وار میں ہی دوسرے سپرشٹار رہے ٹائگر شوپ نے بھی اپنی دندراشی میں سے 50 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے دوستو بتا دے آپ کو کہ ٹائگر شوپ بھی اُبھرتے ہوئے سپرشٹار ہے جنہیں ینگ جنریشن کا سب سے بڑا سپرشٹار مانا جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر ایڈیا کو ورڈ کپ جتانے میں سب سے اہم یوگدان کرنے والے اور آج کے سمائے میں دلی سے بیجے پی سانسد رہنے والے گوتم گمبیر نے بھی ایک کروڑ روپے کی دندراشی دان میں دی ہے اس کے علاوہ دوستو نائنٹیز کی ون اوپ دو بیشٹ ایکٹریس سلپا شیٹی نے بھی 21 لاکھ روپے کا دان دیا ہے جو کی سیدھے پی ایم کیرس فنڈ کو گیا ہے دوستو اگر بات کریں یہاں پر آج کے چوکلیٹی بوئی اور بھارت کے سب سے چہتے سپرشٹار کارتک آرین کی تو دوستو بتا دے آپ کو کہ کارتک آرین نے بھی اپنے اکاؤنٹ سے ایک کروڑ روپے کی دندراشی دان میں دی ہے جیگہ ینگ سٹارز میں اب تک کا سب سے بڑا اماؤنٹ ہے دوستو اس کے علاوہ بھارتی سینما کے سب سے بڑے سپرشٹار رہے اور ہمیشہ دیش کی سیوہ کے لیے آگے آنے والے پریوار دیول فیملی سے آیا ہے سنی دیول دوستو بتا دے آپ کو کہ سنی دیول آج کے سمائی میں بھارتیہ لوگ سوا کے سانسد بھی ہے اور انہوں نے بھی لگ بھارت پچاس لاکھ روپے کی دندراشی دان میں دی ہے جو کی دوستو ایک کافی بڑا اماؤنٹ ہے اس کے علاوہ دوستو ساؤت کی ایکٹرز کی بات کی جائے تو یہاں پر رانا ڈگگوبتی اور وینکٹیش ڈگگوبتی کا نام آتا ہے بتا دے چلے دوستو آپ کو کی باہو بلی فیلم میں بھلال ڈیو کی بھومی کا نبانے والے رانا ڈگگوبتی نے لگ بھگ پچاس لاکھ روپے کی دندراشی دان میں دی ہے موی دوستو وینکٹیش ڈگگوبتی جنہیں آپ ہندی کے اناری فیلم میں دیکھ بھی چکے ہیں انہوں نے بھی لگ بھگ پچاس لاکھ روپے کی دندراشی دان میں دی ہے اور اس طرح سے ایک ہی پریوار کے ان دونوں ہی لوگوں نے ایک کروڑ روپے دان دیے ہیں موی دوستو اس لیشٹ میں اگلا نام آتا ہے رام چرن کا جیہاں دوستو آر 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 جیسی بلوگ بشٹر فیلم کر رہے رام چرن نے بھی اس لیشٹ میں ستر لاغ روپے کا سیوگ دیا ہے بتا دے چلے دوستو آپ کو کی رام چرن جو کی چرن جیوی کے بیٹے ہیں چرن جیوی نے بھی اس لیشٹ میں لگ بھگ ستر لاغ روپے کا دان دیا ہے اس طرح سے دوستو ان دونوں کی ہی فیملی میں ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے کا دان آ چکا ہے اس کے علاوہ دوستو اگر بات کی جائے ساؤت کے دوسرے سپرشٹارز کی تو یہاں پر نام آتا ہے اللو ارجن کا دوستو بتا دے آپ کو کہ نورت ہنڈیا میں سب سے زیادہ اگر کسی سپرشٹار کو پسند کیا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے نام آتا ہے اللو ارجن کا دوستو بتا دے آپ کو کہ تیلگو کے اسٹائلز اسٹار اللو ارجن نے بھی پچیس لاکھ روپے کرلا گورنمنٹ کو دیئے ہیں وہی پچاس پچاس لاکھ روپے انہوں نے تیلنگانہ اور آندر پدریش گورنمنٹ کو دیئے ہیں وہی اس کے علاوہ دوستو انہوں نے بیس لاکھ روپے کل پی ایم کیرز فنڈ کو بھی دیئے ہیں اور اس طرح سے انہوں نے ٹوٹال ایک کروڑ پیتالیس لاکھ روپے کی دنراشی دان میں دی ہے جو کہ ایک کافی بڑا اماؤنٹ ہے اس کے علاوہ دوستو آر 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 فلم کے دوسرے ہیرو اور ینگ ٹائگر کہہ جانے والے جنیر انٹی آر نے بھی اپنی دنراشی میں سے ستر لاکھ روپے کی مدد کی ہے جو کہ ایک کافی بڑا اماؤنٹ ہے بات کی جائے دوستو یہاں پر تیلگو سینیما کے سب سے بڑے سپرشٹار کہہ جانے والے مہش بابو کی تو دوستو بتا دے آپ کو کہ مہش بابو جنہ نورتھ ہیڈیا کی آڈیلز میں کافی پسند کرتی ہے اور ان کی ڈپ کی گئی ہندی فلموں کو بھی کافی پسند کیا جاتا ہے دوستو بتا دے آپ کو کہ مہش بابو نے بھی اس لسٹ میں اپنا یوگدان دیا ہے اور لگ بک ایک کروڑ روپے کی دنراشی انہوں نے سی ایم ریلیف فرنڈ اور پی ایم ریلیف فرنڈ کو دی ہے دوستو بتا دے آپ کو کہ اس لسٹ میں اگلا نام آتا ہے پون کلیان کا جیا دوستو بتا دے آپ کو تیلگو سینیما کے پاورشٹار اور پولیٹیشن بنے پون کلیانڈ سر نے بھی دو کروڑ روپے کی دنراشی دان میں دی ہے جو کی گریبوں کی مدد میں آئے گی بتا دے چلے دوستو آپ کو کہ انہوں نے بھی پچاس لاکھ روپے آندرپدیش شرکار کو دیے ہیں وہی پچاس لاکھ روپے تیلنگانہ اسٹیٹ کو دیے ہیں ایک کروڑ روپے دوستو انہوں نے پی ایم ریلیف فرنڈ کو دیے ہیں اس طرح سے ان کا بھی تو ٹوٹل اماؤنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دو کروڑ روپے کا اس کے بعد دوستو جو اگلا نام آتا ہے وہ آتا ہے تمیل سپرشٹار تھیلہ پی تھی ویجائے کا جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ تھیلہ پی تھی ویجائے جو کہ آج کے سمجھ میں رجنکان سر کو ٹکر دیتے ہیں انہوں نے بھی گریبوں کی مدد کے لیے لگ برگ ایک کروڑ روپے کا دان دیا ہے جو کہ یہ کافی بڑی رقم ہے اس کے بعد نام آتا ہے دوستو تمیل سینیما کے اور ایڈین سینیما کے سب سے بڑے سپرشٹار رجنکان سر کا جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ رجنکان سر جنہیں آج بھی آڈینس کافی پسند کرتی ہے سانٹ سال سے زیادہ کے عمر ہونے کے باؤجیت بھی دوستو رجنکان سر کی فلموں کا باکس آفیس پر کلیکشن کافی اچھا رہتا ہے بتا دے چلے دوستو آپ کو کہ انہوں نے بھی اپنی دھندراشی میں سے پچاس لاکھ روپے کا دان گریبوں کی مدد کے لئے کیا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر نام آتا ہے ساؤت کے سب سے بڑے سپرشٹار اور پین ایڈیا سپرشٹار کہہ جانے والے باہو بلی پرباز کا جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ باہو بلی اور ساؤت جیسی بڑی بجٹ کی فلمیں کرنے والے پرباز نے بھی اپنی دھندراشی میں سے چار کروڑ روپے کا دان پہلے کیا تھا لیکن دوستو آپ اس دان میں انہوں نے پچاس لاکھ روپے کی اور وردی کر دی ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ ایک کروڑ روپے انہوں نے پہلے وہیں ایک کروڑ روپے انہوں نے آنڈرپدس اسٹیٹ کو دیئے تھے دو کروڑ روپے دوستو انہوں نے پیم ریلیف فنڈ کو دیئے تھے باہو دوستو کل انہوں نے پچاس لاکھ روپے کی دھندراشی اور دی یکہ کورونا کرائسس سے پریشان ہو رہے گریبوں کی مدد کی کام آئے گی دوستو اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ آتا ہے بولیوٹ کے ماس مہاراجہ عجے دیوگن سر کا نام جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ سپرشٹار عجے دیوگن سر جنہیں کی بولیوٹ کا ماس مہاراجہ کہا جاتا ہے یہ پچھلے پچیس سالوں سے بولیوٹ پر راج کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی دوستو کورونا کرائیسز میں گریبوں کی مدد کے لیے پانچ کروڑ روپے کی دنراشت دان میں دی ہے دوستو اس کے بعد جو دوسرا نام آتا ہے وہ نام آتا ہے سپرشٹار اکشے کمار سر کا جی ہاں دوستو بتا دے آپ کو کہ بولیوٹ سیلیبٹیز میں اگر کسی سپرشٹار نے سب سے زیادہ دان دیا ہے تو اس میں سب سے بڑا نام ہے سپرشٹار اکشے کمار کا دوستو آج کے سمائے میں سپرشٹار اکشے کمار کی آڈینس کے بیچ میں کافی اچھی فین فولوئنگ بنی ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے دوستو کی سپرشٹار اکشے کمار ہمیشہ گریبوں کی مدد کے لیے آگے آتے ہیں اور ان کی فین فولوئنگ میں لگاتار بڑوتری ہوتی جا رہی ہے دوستو بتا دے آپ کو کہ سپرشٹار اکشے کمار نے لگبک پچیس کروڑ روپے کا دان دیا ہے جو کی گریبوں کی مدد کے لیے کام آنے والا ہے دوستو انہوں نے یہ رکم سیدھے پی ایم کیرز فن کو دی ہے اس کے علاوہ دوستو بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپٹان اور آج کے سمعے میں بھارت کے سب سے بڑے سیلیبرٹی رہے ویرات کولی اور انوشکہ شرما نے بھی اپنے اکاؤنٹ سے تین کروڑ روپے دان دینے کی بات کہی ہے حالانکہ دوستو ان سے ایکسپیکٹیشنز زیادہ تھی کیونکہ آج کے سمعے میں ویرات کولی کے پاس سب سے زیادہ ایڈوٹائزمنٹ ہے اور دوستو یہ ہر سال لگبک 1100 سے 1200 کروڑ روپے کماتے ہیں اس کے علاوہ دوستو ٹی سیریز جسے کہ آپ ہمیشہ ہی یوٹیوب پر دیکھتے ہوں گے ٹی سیریز بھارت کا سب سے بڑا پروڈکشن ہاؤس ہے اور دنیا کا سب سے بڑا یوٹیوب چینل ہے دوستو انہوں نے بھی 11 کروڑ روپے کی دنراشی دان میں دی ہے جو کی گریبوں کی مدد کے لئے آنے والی ہے اس کے علاوہ دوستو بتا دے آپ کو بھارتیہ کرکیٹ ایسوشیشن کے بی سی سی آئی نے بھی 51 کروڑ روپے کی دنراشی دان میں دی ہے جو کی دوستو ایک مہادان ہے مہی اگلا نام آتا ہے دوستو یہاں پر پی ٹی ایم کی سی او اور اونر ویجائی شکر شرمہ جی کا جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ ویجائی شکر شرمہ جی نے 5 کروڑ روپے کی دنراشی دان میں دی ہے مہی دوستو آپ اس لیشٹ میں جو نئے نام جڑے ہیں ان کی بات کر لی جائے تو دوستو بتا دے آپ کو جو کی ایم فوسیز جو کی انڈیا کی one of the biggest IT company ہے انہوں نے بھی 50 کروڑ روپے کا دان دیا ہے جو کی دوستو ہے کافی بڑی رقم ہے اس کے علاوہ دوستو اگلا نام آتا ہے آپ پر سجن جندل کا جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ جندل اور جندل کمپنیز کے چیئرمن رہے سجن جندل نے 100 کروڑ روپے کی دنراشی دان میں دینے کی بات کہی ہے اور انہوں نے یہ دنراشی گریبوں کی مدد کی ہے اس کے علاوہ دوستو بھارت میں دیسی پروڈکٹ کی سپلائی کرنے والی کمپنی اور یوگگرو بابا رامدیو کی کمپنی پتنجلی نے بھی 25 کروڑ روپے کی دنراشی دان میں دینے کی بات کہی ہے جو کی دوستو ایک نئی کمپنی کے لیے کافی بڑا اماؤنٹ ہے اس کے علاوہ دوستو اگلا نام آتا ہے یہاں پر اودھے کوٹاک کا جو کی دوستو اپ سبھی جانتے ہیں کہ کوٹاک این مہندرہ بینک کے چیئرمین ادھے کوٹاک نے بھی 60 کروڑ روپے کی دنراشی دان میں دی ہے جو کی دوستو ایک کافی بڑا اماؤنٹ ہے مہین دوستو اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ ہے پنکلج منجال جی کا جیہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ ہیرو سائیکل جو کی آپ سبھی چلاتے ہوں گے ہیرو سائیکل کے سنچالک اور سی ای او پنکلج منجال جی نے بھی اس لیشٹ میں اپنا یوگدان دیا ہے اور لگ بک 100 کروڑ روپے کی دنراشی انہوں نے بھی دان میں دی ہے جو کی گریبوں کی مدد میں آنے والی ہے اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ ہے گوتم اڈانی کا جیہاں دوستو گوتم اڈانی جو کی امبانی کے بعد سب سے بڑا نام گنا جاتا ہے دوستو یہ بھی دنیا کے 50 رئیس لوگوں میں اپنا نام داخل کروا چکے ہیں گوتم اڈانی جی نے بھی 100 کروڑ روپے کا مہادان دیا ہے جو کی دوستو انہوں نے کل ہی اناؤنس کیا اس کے علاوہ دوستو اگلا نام آتا ہے یہاں پر انڈین ریلوے کا جس میں ہم سبھی سفر کرتے ہیں جیہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ انڈین ریلوے نے اپنے سبھی کرمچاری یعنی کہ لگ بک 2 لاکھ سے زیادہ کرمچاری کی ایک دن کی جو ڈیلی پیمنٹ ہے اسے روک دی ہے اور اس پیمنٹ کو دوستو سبھی گریبوں کی مدد کے لیے دے دیا ہے جو کی ہے لگ بک 151 کروڑ روپے دوستو اس لیشٹ میں جو اگلا نام آتا ہے وہ ہے انیل اگروال جی کا جیہاں دوستو ویدانتہ ریسورسز کے سی ای او اور آنر انیل اگروال جی نے بھی اس لیشٹ میں 100 کروڑ روپے کا سہیوگ دیا ہے جو کی دوستو ہے کافی بڑا امانٹ ویدانتہ ریسورسز دوستو انڈیا کی وہ کمپنی ہے جو کی میٹرز بنانے کا کام کرتی اس کے علاوہ دوستو اگلا جو نام آتا ہے وہ ہے دھرمیندر پردان کا جیہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ منسٹری آف انڈیا آئل اور گیس ایجنسی کے ادھیاکش رہے دھرمیندر پردان نے بھی 1031 کروڑ روپے کی دھنراشی دان میں دی ہے جو کی دوستو رٹن ٹاٹا کے بعد یہاں پر دوسرا سب سے بڑا امانٹ ہے اس کے بعد دوستو جو نام آتا ہے وہ ہے مکیش امبانی جی کا جیہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ ریلائنس این ریلائنس کمپنیز کے مالک اور دنیا کے ٹاپ ٹینٹی رائیسوں میں اپنا نام داخل کروانے والے مکیش امبانی نے بھی اپنی کمپنی سے 500 کروڑ روپے دینے کی بات کہی ہے حالانکہ دوستو انہوں نے پہلے 5 کروڑ روپے مہاراشت گورنمنٹ کو دیئے 5 کروڑ روپے آسم گورنمنٹ کو دیئے مجھے دوستو اب 500 کروڑ روپے انہوں نے پی ایم ریلیف فنڈ کو دیئے ہیں اس طرح سے دوستو ان کا جو ٹوٹل ڈونیشن ہے وہ ہو چکا ہے 510 کروڑ روپے کا اس طرح سے دوستو یہ بھی اب نمبر تین پر آ چکے ہیں ہوئی دوستو نمبر ایک پر کون ہے یہ تو آپ سبھی جانتے ہی ہیں اس کے علاوہ دوستو اس لیشٹے میں جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا نام ہے وہ ہے رتن ٹاٹا کا جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ کورونا مہاماری سے لڑنے کے لیے اس کے علاوہ دوستو ان کی ٹاٹا اینڈ سنس نے بھی ایک ہزار کروڑ روپے کا دان دیا ہے اس طرح سے دوستو رتن ٹاٹا گروپ نے لگ بک 1500 کروڑ روپے کا مہادان دیا ہے جو کہ دوستو ہم سبھی گریبوں کی مدد کے لیے کام آنے والا ہے دوستو ان سبھی ایکٹرز بڑے بیجنسمن اور سیلویٹریز کا دلچہ دنیواد جنہوں نے گریبوں کی مدد کے لیے آگیا ہے دوستو آپ آپ ان سبھی ایکٹرز کے علاوہ کس سے اور زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھتے تھے آپ مجھے اپنے رائے کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیے گا دلنے والا